اسلام علیکم فرنس تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنے افضل ایمان میں رکھے اور ہم سب کی جائز تمنہوں کو پورا کریں آمین سم آمین تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی تو یہاں پر میں نے بنایا ہے چکن پلاو تو یہ بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سا ہے اور بہت ہی یونک طریقے سے میں آپ کو یہاں پر یہ پلاو آج بنا کر دکھا رہا ہوں کہ اس سے پہلے نہ آپ نے یہ پلاو کبھی بنایا ہوگا اور نہ کبھی کھایا ہوگا یہ میری گیرنٹی ہے میں نے جب اس کو فرس ٹائم ہمارے گھر پر بنایا ہے تو ہمارے گھر میں سب کو یہ بہت پسند آیا اور میری چھوٹی سسٹر کو تو اتنا پسند آیا ہے کی وہ اس کی فرمائش ہے کہ ویک میں یہ ایک سے دو بار ضرور بنے تو ہم ایک سے دو بار یہ ویک میں اس کو ضرور بناتے ہیں تو آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا آپ کو بھی یہ بہت پسند آئے گا تو چلی دیکھتے ہیں انگریڈینس تو ہمیں یہاں پر کنی انگریڈینس کی ضرورت ہے تو دیکھتے ہیں تو یہاں پر میں نے ہاف کیجی چکن لیا یہاں پر میں نے چار میڈیم سائز کی ٹماتر لیا ہے اور یہاں پر میں نے لے لیا ہے ہاف کیجی پیاز یعنی کہ آدھا کلو پیاز آدھا کلو سے تھوڑی کم ہی ہوگی اس کو پتلی سلائزز میں کاٹ لیا ہے اور یہاں پر ایک چمچ زیرہ لیا ہے اور آدھا چمچ میں نے یہاں پر شاش زیرہ لیا ہے اور یہاں پر میں نے لیے لانگ دالچینی الائچی فول اور کالی مرچی اور ادھر لسن کی پیسٹ لیے یہاں پر چاہ سے پاچ چمچ اور ایک کٹوری یہاں پر دہی لیا ہے ہری میچ لیے یہاں پر میں نے دس سے بارہ پودینہ لیا ہے ایک مٹی نیمبو لیا ہے ایک اور ایک مٹی لیا ہے یہاں پر ہرہ دھنیا تو انہیں انگریڈینز کی یہاں پر ہم کو ضرورت ہے اس پلاو کے لیے تو چلیے دیکھتے اس کو کس طرح سے بنانا ہے تو سب سے پہلے میں نے چکن کو اچھی طرح سے واش کر لیا اس کو دھو لیا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گی نمک تو یہاں پر میں نے آدھا چمچ نمک ڈال رہی ہے اس میں اور اس کے بعد ڈال دیں گے ہم ادھرک لسن کی پیسٹ تو یہاں پر میں دیکھئے چار سے پانچ چمچ ادھرک لسن کی پیسٹ اس میں ڈال رہی ہوں اور ادھرک لسن ہم کو ایک دم تازہ لینا ہے اسی سے ہی پلاو بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر ڈال دیں گے دیکھئے چار سے پانچ چمچ دہی یعنی کہ ایک کٹو رہی ہے لیکن میں چمچ سے اس کو گن رہی ہوتی چار سے پانچ چمچ اس میں ہم دہی ڈال دیں گے پورا بھر کر اور اس کے بعد دیکھئے یہاں پر ہم ڈال دیں گے ہری میرچے یہاں پر میں نے دس سے بارہ ہری میرچے لیے آپ کو اگر ہری میرچے کم زیادہ کرنے تو آپ کر سکتے ہو اور اس میں میں پودینہ ڈال دوں گی ایک مٹی ہرہ دھنیا اور ایک مٹی پودینہ میں اس میں ڈال دوں گی اور دیکھئے یہاں پر ہم ڈال دیں گے اس میں ٹماتر جو ہم نے باریک چاپ کیا تھا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور دیکھئے یہاں پر میں نے جو نیمبو لیا تھا ایک نیمبو تو میں اس کو چمچ سے ڈال رہی ہوں تو چمچ سے یہ نیمبو ہے اور چمچ سے ڈال رہی تھے چار چمچ یہاں پر ہم اس میں نیمبو کا رس اس میں ڈال رہے ہیں تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا پلاو ہے تو دیکھئے میں نے آپ کو کہا تھا نہ کہ میں ایک یونک طریقے سے میں آپ کو آج بنا کر دکھا رہی ہوں تو یہ اسی طرح سے بنتا ہے تو دیکھئے جس طرح سے ہم بریانی کے لیے اس طرح سے ہم چکن کو میرینیٹ کرتے لیکن آج ہم پلاو کے لیے اس چکن کو میرینیٹ کریں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کو رکھ دیں گے اور پیاز نہیں ڈالیں گے پیاز کو فرائے کریں گے تو دیکھئے ہاں پر میں نے کوکر لے لیا ہے اس میں میں ڈال دوں گی چھے سے سات چمچ میں اس میں آئل ڈال رہی ہے یعنی کہ سات چمچ میں نے اس میں آئل ڈال آئل ہے آئل بھی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہو لیکن سات چمچ اس میں پرفیکٹ ہے تو ہاف کیجی کے لیے میں نے یہاں پر سات چمچ آئل اس میں ڈال دیا ہے تو آئل کو ہم ہلکا سا گرم ہونے دیں گے اس کے بعد ڈال دیں گے ہم اس میں گرم مسالے اور دیکھیں سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے زیرا اور شاہی زیرا اور اس کو ہلکا سا چٹک میں دیں گے اس کے بعد ڈال دیں گے دیکھیں ہاں پر میں نے پانچ الائچی لیے ہے دس سے بارہ لانگ لیے ہے پندرہ سے بیس میں نے کالی مرچے لیے ہے چار سے پانچ دالچینی کے ٹکڑے اور ایک فول لیا ہے ان سب کو ڈالنے کے بعد ہلکا سا ہم بھون لیں گے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے پیاز تو دیکھیں اس طرح سے پتلی سلائزز میں کٹی ہونی چاہیے پیاز وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو یہ ہاف کیجی سے تھوڑی کم ہے اور میں نے ہاں پر پانچ سے چھے یہاں پر بڑی سائز کی پیاز لی ہے تو ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے ایک دم ڈارک براؤن نہیں کریں گے اس کو ہلکا سا براؤن کریں گے اور اس کے بعد اس میں جو ہم نے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ ڈال دیں گے تو دیکھیں ہماری پیاز جو ہے وہ براؤن ہو چکی ہے ایک دم لائٹ براؤن کرنا اس سے کم بھی کروگے تو چلے گا یا پھر اتنی براؤن اس سے زیادہ بلکل بھی مت کرنا تو دیکھیں جو چکن ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا میں نے آدھا گھنٹے کے لئے اس کو رکھا تھا اب ہم اس میں اس کو ڈال دیں گے اب ہم ان سب مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے یہ بہت ٹیسٹی پلاو بنتا ہے ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائ کنا آپ کو ضرور ضرور یہ بہت ہی پسند آئے گا اور ایک یونک طریقے سے بناو گے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے جو ہم نے پہلے بھی میرے چینل پر اپلوڈ ہے ایک پلاو کی ریسپی تو وہ بھی بہت ٹیسٹی بنتا ہے لیکن یہ اس سے بھی زیادہ کہیں گناہ زیادہ یہ ٹیسٹی پلاو بنتا ہے تو آپ اس طریقے سے ضرور بنانا آپ کو اور آپ کے گھر میں سب کو یہ بہت پسند آئے گا تو دیکھیں میں نے نمک ڈال دیا ہے اس میں دو چمچ اور اب اس کو ڈھک کر پکائیں گے دیکھیں آدھا چمچ میں نے ہری میرچی اور لسن کی پیسٹ اس میں ڈال دی ہے تو دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے یہ ہمارا جو مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے پانی تو دیکھیں یہاں پر میں نے ہاف کے جی میں نے چاول لیا ہے آدھا کلو تو اس کے لئے یہاں پر ہم کو چار گلاس پانی کی ضرورت ہے لیکن میں اس میں صرف سف تین گلاس پانی ڈال رہے کیونکہ ہم اس کو کوکر میں بنا رہے اسی لئے اور میں پانی کم ہی ڈالتی اسی سے جو چاول بہت ہی کھلی کھلے بنتے ہیں تو دیکھیں میں نے یہاں پر آدھا کلو چاول لیا ہے اسے اچھی طرح سے دھو لیں گے اور چاول ہم کو لینا ہے سورتی کولم یا پھر وڑا کولم اسی سے یہ پلوپ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے ایک بار ہلا لیں گے اور ڈھککن کو ہم لگائیں گے نہیں دیکھیں کوکر کی سیرٹی کو نہیں لگانا ہے ڈھککن کو صرف ڈھککے رکنا ہے جب تک کہ ہمارا پانی سوک جائے تب تک تو دیکھیں بیچ میں میں نے ایک دو بھائی اس کو ہلایا ہے دیکھیں پانی بھی ہمارا سوک گیا ہے اور اب ہم اس میں کیا کریں گے آدھا چمچ کلر ڈال دیں گے میں نے یلو فوڈ کلر ڈالا ہے اب ہم سیٹی لگائیں گے اور اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پر پکنے دیں گے تو دیکھیں دس سے پندرہ منٹ ہو گئے ہمارے میں نے دیکھیں کوکر کو کھول دیا ہے اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا یہ میری گیرنٹی کہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا تو چلیے اب ہمارا پلاو ریڈی ہے اب ہم اس کو ایک ڈش میں نکال لیتے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے سلاد یعنی کہ کچھ امبر بھی اس کو بولتے ہیں تو اس کے ساتھ اب اس کو کھائیں گے یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے دونوں کے ساتھ تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور بنانا آپ کو یہ بہت پسند آنے والا ہے اور آپ کے گھر میں بھی اس سب کو بہت پسند آئے گا تو چلیے بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے اسے اپنے پوری فیملی کے ساتھ اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اس کو ضرور ٹرائے کرنا اور اگر آپ نے یہ ریسپی ٹرائے کی ہے تو مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتانا کیے کیسا بنا تھا اور پلیز گائز اگر آپ میرے چینل پر نئے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے پلیز گائز تو چلیے اللہ حافظ